ایک کہانی ایک حیمل نام کی لڑکی پر آدھاری تھے جس کے اندر کوٹ کوٹ کر حوالت بھری ہوتی ہے اور وہ ہر سائج کے پپو کو اپنے اندر ڈالوانا چاہتی ہے اب ان سب کے لیے وہ کیا کیا کرتی ہے یہ ہم آج کیسے ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ہیلو آئیز آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام حیمل ہے جسے دو جار وارہ میں ریلیز کیا گیا تھا یہ ایک اسپینیس رومنٹر ڈراما مووی ہے جس کی آئی ایم لی بی ریٹنگ 6.1 آٹ آف 10 ہے جو چلیے مووی کو اسٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کا نام حیمل ہوتا ہے جو اپنی عمر سے کافی بڑے آدمیوں کے ساتھ ٹپا ٹپ کرواتی ہے اور حیمل اس لڑکے کو پریسان کرنے لگتی ہے اس پر وہ لڑکا حیمل کے قریب جا کر اسے کہتا ہے مجھے پریویٹ پارٹ پر بالکل بھی نہیں پسند اسی لئے تمہیں اسے کٹ کر دینا چاہیے جس کے بعد دونوں پریویٹ پارٹ کے بال کو سیف کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتے ہیں اور اس بات سے حیمل کو یہ پتا چل جاتا ہے وہ آدمی صرف حیمل کو بستر پر جم کر رگڑنا چاہتا ہے اسے حیمل سے پیار نہیں اب کچھ سمیے بعد حیمل کلب میں چلی جاتی ہے وہاں پر حیمل ایک لڑکی کو دیکھ کر اس سے کافی امپریس ہو جاتی ہے میں لے جا کر اس کے ساتھ ٹپا ٹپ کرواتی ہے اس کے بعد وہ دونوں کلب سے نکل جاتے ہیں اور واپس لوٹتے سمیں ایک لڑکے کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بھی جم کر ٹپا ٹپ کرواتی ہے اور وہ دونوں خوب انجوائے کرتے ہیں اب اگلے دن مہارننگ میں چاہ اور بریفاش لینے کے بعد دونوں اپنے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں وہی حیمل اپنے فادر سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلی جاتی ہے باپ بیٹی دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت کچھ ہوتے ہیں دراصل حیمل اپنے فادر سے بہت پیار کرتی ہے جس وجہ سے حیمل اس کے فادر ایک دوسرے سے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے اور دونوں میں اچھی بانڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اپنے پرسنل لائب کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ سیئر کرتے ہیں حیمل کے فادر گیٹس ایک بیجنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت امیر آدمی بھی ہیں ایک سامن سے ہی انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے گھر پر ہی ایک ڈینر پارٹی رکھی ہوئی تھی اس وجہ سے گھر کا ماؤل کافی خوش لگ رہا تھا اب حیمل کے فادر حیمل کو ڈینر پارٹی کے لیے اچھے سے تیار ہونے کے لیے کہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آج آج دینر پارٹی میں ایک خاص مہمان آنے والی ہے اس کا نام ایمہ ہے جو کی میری گل فرینڈ بھی ہے ایمہ کو حیمل پہلے سے ہی جانتی تھی اور وہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی اسی لیے یہ سن کر ہیمل بہت پریسان ہو جاتی ہے کیونکہ ہیمل ایمہ سے نفرت کرتی تھی اس وجہ سے ہیمل چاہتی تھی کہ فادر کا ایمہ سے ساتھ بریک اپ ہو جائے مگر گیٹس ایسا بلکل بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ ایمہ سے بہت پیار کرتے ہیں اس وجہ سے ہیمل گھسا ہو جاتی ہے اور رات کو ہیمل تیار ہو کر اپنے کمرے سے پارٹی کے لیے آتی ہے جو کی بہت خود صورت لگ رہی تھی ہیمل کے پارٹی میں آتے ہی اس کے فادر گیٹس ہیمل کو اپنے دونسوں سے ملواتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد دونسوں سے بات کرتے ہوئے گیٹس کو ایمہ کے بارے میں کچھ پتا چلتا ہے جس کے کارانوہ بہت گزہ ہو جاتا ہے اور وہیں پر گیٹس اپنی گل فرینڈ ایمہ کے ساتھ بریک اپ کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ایمپلائی کی ایکس گل فرینڈ رہے چکی تھی یہ سب دیکھ کر ہیمل کافی خوص ہوتی ہے اب پارٹی کے ختم ہونے کے بعد ہیمل ایمہ سے ملنا چاہتی تھی مگر موڈ آف ہونے کے کرن ایمہ نہ تو کسی سے بات کرنا چاہتی تھی اور نہ کسی سے ملنا چاہتی تھی لیکن ایمہ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ کافی ٹائم بھی جانے کے بعد بھی ایمہ بہت اداس دکھائی دے رہی تھی اس پر ہیمل ایمہ سے کہتی ہے کہ سید تم میرے فادر کو اچھی طرح سے خوص نہیں کر پائی اس وجہ سے انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا لیکن ایمہ کو اب ایمل کی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ سید تمہارے فادر کی دو گل فرینڈ پہلے سے ہی تھی اسی لئے انہوں نے مجھ میں انٹریش نہیں دکھایا اور مجھے چھوڑ دیا وہی دوسری طرف ہم جیمی نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو لیپ سے کہیں جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہاں ہیمل بھی موجود تھی اب جیمی ہیمل کی طرف آٹیکٹ ہونے لگتا ہے اور ہیمل کو ہوتل کے ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں سروعت میں ہیمل کو جیمی کے رومانس کرنے میں بہت مجھے آتا ہے مگر کچھ ہی دیر بعد جیمی ہیمل کے ساتھ کافی ادھا بور ہونے لگتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جبرجستی کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہیمل وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن جیمی اسے روک لیتا ہے اور جیمی جبرجستی ہیمل کے ساتھ ٹپا ٹپ کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ہیمل کو مارتا بھی ہے اس کے بعد ہیمل کسی طرح وہاں سے نکل پاتی ہے اگلے سین میں ہیمل کے بھائی ٹام کو دیکھتے ہیں جو کی خون پر ہیمل سے بات کر رہا ہوتا ہے دراصل آج ٹام کا برث ڈے ہونے کے کران ہیمل اس کے گھر پر چلی آتی ہے ٹام اپنی گل فرینڈ ہیمل سے ملواتا ہے جس کا نام اینا بیل ہوتا ہے جہاں پر ہیمل اینا بیل کو بتاتی ہے اس کے فادر نے ٹام کی موم کے ساتھ بریک اپ کر لیا تھا اور اس گم میں انہوں نے سوسائٹ کر لیا اب ٹام کے وہاں سے چلے جانے پر ہیمل اینا بیل سے کہتی ہے لگتے ہیں تم دونوں نے ابھی تک فیسکل ریلیشن نہیں بنائے اس پر اینا بیل ہیمل سے کہتی ہے کہ وہ یہ سب سادھی کے بعد کریں گے اس پر ہیمل اینا بیل کو کہتی ہے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ نجدیکیں بھی بڑھانی چاہیے اس سے پیار بڑھتا ہے نہ کہ اس طرح لائپ کو بورنگ بنانا چاہیے کچھ دیر بعد ٹام ہیمل کے فیس پر بننی نیسان کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر ہیمل بتاتی ہے کہ وہ آج ایک گلت لڑکے کے ساتھ ہوتل روم میں چلی گئی تھی اور اس لڑکے نے اس کے ساتھ بہت برا بڑتاؤ کیا اس لئے اس کی یہ حالت ہوئی ہے اس کے بعد اگلے دن ہیمل کے فادر کو کہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ سوفیا نام کی لڑکی بھی ہوتی ہے سوفیا گیٹ کی ریال گل فرنڈ تھی اس لئے گیٹ سوفیا کو ہیمل سے ملوانے کے لئے اتاولہ ہو رہا تھا اور آج ہیمل کا برثڑے ہے راستے میں گیٹ سوفیا کا بتاتا ہے کہ میں ہیمل کی ماں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور اس کے ساتھ کسی بچے کی ضرورت نہیں تھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیمل سوفیا سے زیادہ بات چیت نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ تو ایوائیڈ کر رہی تھی اس سے پتہ چلتا ہے ہیمل سوفیا سے مل کر زیادہ خوش نہیں تھی اب ہیمل ایک آدمی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا نام ڈینی تھا پھر وہ دونے ایک ہوتل روم میں چلے جاتے ہیں جہاں ڈینی ہیمل کو جم کر رگڑتا ہے اور اس کے ساتھ ٹپا ٹپ کرتا ہے دراصل ڈینی ایک سادھی سدھا آدمی تھا اس کی وائپ ہیمل کے فادر گیٹس کی اچھی دوست تھی لیکن یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہیمل کا ڈینی کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور پھر صبح ہوتے ہی ڈینی ہیمل سے کہتا ہے کہ ہمیں گئی باہر گھومنے کے لئے چلنا چاہیے لیکن اس پر ہیمل کہتی ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ سے بیٹ پر سونا چاہتی ہے اور یہی پرخوب سارا ٹائم سپنڈ کرنا چاہتی ہے ڈینی ہیمل سے کہتا ہے کہ وہ اپنی وائپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا اس لئے ہم دونوں کو ہی ریلیسنسپ ختم کر دینی چاہیے یہ سن کر ہیمل کافی اداس ہو جاتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے سام کو نہ آنے کے بعد ہیمل اپنے فادر گیٹس کے بعد بینہ کپڑوں کے ہی چلی جاتی ہے اور ہیمل اپنے فادر سے کافی دیر تک باتیں کرتی ہے یہ دوران وہاں بتاتی ہے کہ میں نے اپنے بائی فرینڈ سے بریک اپ کر لیا ہے جس پر گیٹس ہیمل کو کہتا ہے کہ اس نے اپنے بائی فرینڈ کو چھوڑ کر کافی اچھا کام کیا ہے اس کے بعد وہ دونوں ڈینر کیلئے ایک ہوتل میں جاتے ہیں جہاں پر گیٹس ہیمل کو بتاتا ہے کہ سوفیہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہے گی یہ سن کر ہیمل اور بھی زیادہ پریسان ہو جاتی ہے اور اپنے فادر سے ناراج ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے کچھ دنوں بعد دینی کسی کام سے گھر سے باہر جاتا ہے تو ہیمل اس کی وائب سے ملنے چلی جاتی ہے اب کیونکہ اس کی وائب ہیمل کے پتہ کی اچھی دوست تھی اسی لئے وہ ہیمل کو اچھی طرح سے جانتی تھی یہاں پر دینی کی وائب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہیمل اپنے فادر کی گرل فرینڈ سوفیہ کے وجہ سے پریسان ہے جہاں پر وہ ہیمل کو سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے تمہارے فادر نے اسے اکیلے بڑے ہی مشکل سے پالا پوسا ہے جب وہ صرف تین سال کی تھی اور یہ سب ایک آدمی کے لئے بہت ہی مشکل کا کام ہوتا ہے یہ سب سن کر ہیمل بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور ہیمل اس کو ہیک کرتی ہے کیونکہ اسے اب اپنے فادر کی اصلی بیلو سمجھ آ چکی تھی اور یہ بھی کہ انہیں بھی اپنی زندگی میں خوش رہنے اور کسی سے بھی پیار کرنے کا پورا ہیک ہے اور اسی کے ساتھ یہ مو بھی اپر سماپت ہو جاتی ہے آئی ہوک کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا رہا دیکھ لائک جرور کر دیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہیں تو پھر یہ چینل کو سسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کر لیں میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے